یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا عرب کے لوگ اللہ کو مانتے تھے کی نہیں مانتے تھے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئے ہم کیسا شرک کر رہے ہیں ہم تو مانتے ہیں اللہ کو ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر ہم شرک کیسا کر رہے ہیں شرک تو وہ کرتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اللہ کس کو کسی اور کی عبادت کرنا توحید کس کو کہتے ہیں اللہ کو ماننا بہت سارے لوگوں کو افسوس کہ توحید اب تک نہیں معلوم ہے توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے توحید محض اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے اللہ ہی کو معبود ماننے کا اور کوئی اور معبود نہیں ہے یہ ماننے کا نام توحید ہے اور وہ کا جب تک کہ انکار نہیں ہوتا ہے توحید بنتی نہیں ہے جب تک کہ دوسروں کا انکار نہیں کرتا ہے وہ توحید والا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے کیا فرمایا کہ وہ این وحد اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے وہ اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے آئیے دیکھیں کیسا مانتے تھے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا آپ مشرقین کا حال دیکھئے اللہ نے قرآن کریم میں خود ان کا حال بیان کیا ہے وہ ایسے تھے لہذا تاریخ میں ایسا ہے وہ ایسا ہے کوئی آدمی نہیں مانتا اگر اس کو قرآن کو تو ماننا پڑے گا کوئی آدم نے کہا ہے وہ اللہ کو تھوڑی مانتے تھے وہ تو بتوں کو مانتے تھے وہ بتوں کو مانتے تھے لیکن وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو کیسا مانتے تھے ذرا آپ یہ بھی دیکھو اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْفَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور پھر بھی مشرک ہیں یعنی میجورٹی ان میں سے کچھ اللہ کو نہیں ماننے والے بھی تھے کیا زندگی مر کی مٹی ہونے والے کوئی نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے ایسے بھی لوگ ان میں تھے لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْفَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے مکہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے عرب کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کی میجورٹی ایسی ہے کہ وہ اللہ کو مانتی ہے لیکن پھر بھی مشرق ہے معلوم ہوا ایک آدمی اللہ کو مان کے بھی مشرق ہو سکتا ہے اللہ کو ماننے سے معاہد ہو جاتا ہے نہیں اللہ کو ماننے والا مشرق ہو سکتا ہے ہاں کون بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی اکثریت اللہ کو مان کے بھی مشرق ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے مانتے تھے اللہ کو اہلِ عرب اللہ کو کیسا مانتے تھے خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُفَقُولُ سورہ الانقبوت میں اللہ نے فرمایا اگر تو اے نبی اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کون پابند بنائے ہوئے ہیں سورج اور چاند کس کے تابع چلتے ہیں وہ جواب میں کہیں گے اللہ وہ جواب میں کیا کہیں گے اللہ ہے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور سورج چاند اللہ کے حکم کے ماتحد چل رہے ہیں اللہ نے فرمایا فَأَنَّا يُفَقُونُ پھر کہاں سے یہ جھوٹ میں پھنس جاتے ہیں جب اتنا مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور نظام چلانے والا اللہ ہے تو پھر یہ شرک میں کیوں مبتلا ہے کیونکہ شرک کیا ہے جھوٹ ہے سب سے بڑا جھوٹ کائنات کا کیا ہے شرک آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ ابھی دیکھیں انٹرگیشن مشرقین سے سوال پوچھو اے نبی آپ کہیے کہ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر واقعی تم کو معلوم ہے ذرا بتاؤ کہ یہ جو پوری زمین ہے کس کی ہے اور زمین پر جو کچھ بھی ہے پیڑ پودے انسان چرین پرن جو بھی ہے پہاڑ دریا یہ جو زمین پر جو کچھ بھی ہے کس کا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح اگر جانتے ہو تو بتاؤ زمین پر جو بھی ہے کس کا ہے کس کو پوچھنے جا رہے ہیں ایمان والوں کو مشرقین سے پوچھو زمین پوری کے پوری ارتھ دھرتی کس کی ہے اور اس پر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے پوچھو ذرا ان کو اللہ تعالی خود فرما رہا ہے سَيَقُولُنَا لِلَّهِ وہ جواب یہی کہیں گے صاحب اللہ کا ہے سب کا مالک کون ہے سب کا مالک ایک بولے تو مسلمان ہو جاتا وہ مالک اللہ کو مان رہے ہیں پھر بھی اللہ کیا فرما رہا ہے پھر بھی اللہ تعالی کہہ رہا ہے پھر بھی وہ مشرق ہے اللہ پر ایمان رکھ کر بھی مشرق ہے ان سے پوچھو زمین اور اس پر جو کچھ ہے وہ کس کا ہیں بہت سا ہمارے بھائی کیا ہوتے ہیں پتہ پتہ اس کا مالک بھی اللہ ہے پھر تو اس کے دتا کے آگے کیوں جھک رہا ہے اللہ دتا امیر دتا منشی دتا کیوں جھک رہا تو اس کے اس کے آگے میرہ داتا رہے ہیں نا یہاں پہ جاتے لوگ جین آتا لوگ کے اندر جھنکتے دادا بابا چھوڑ دو وہ جین ہوتا ہے ناٹک کمپنی پوری ہوتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی اتنے سارے دشمنیں بابا کیوں نہیں کر رہے کچھ اور اس کے آگے بدن میں جین آیا اس کو ایسا ہوا یہ اولاد دے رہے یہ دے رہے وہ دے رہے سب دے رہے باقی کئے ہیں کچھ اسلام کا جتنا بھی نقصان مسلمانوں کو ہرا کیا کر رہے ہیں بغداد میں ادھر ادھر ہے نا اللہ والے ہیں نا ان کے قبر ہیں نا پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بیا انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا اور کیا کر رہے ہیں چنٹو کو پنٹو کو اس کو پاس ہونا امتحان میں یہ ہونا گڑو پاس ہو جائے امتحان میں لڑکی یہ کام کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور اتنا مسلمانوں کی جان و مال عزت عبرو ختم ہو رہے ہیں اس کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں سوچئے مسجدے یہ وہ سب کیا ہیں کون کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ ہے کہ جب چاہتا ہے کرتا ہے کوئی آدمی قال پھر اللہ بھی تو ہے نا پھر اللہ نہیں کر رہا تو وہ بھی نہیں کر رہے اللہ کیوں نہیں کر رہا پھر اللہ کی مرضی چلتی ہے لیکن تمہارا کہنا ہے کہ مانگے تو یہ دیتے ہیں پھر ان کا بھی معاملہ ہوئی سے تو فرق کیا ہے آپ کو کیسے معلوم پڑھا انہوں نے دیئے کوئی آپ کے پاس بئل آیا آپ کو کیسا معلوم پڑھا دینے والا تو وہ ہی ہے آپ سمجھ رہے کہ انہوں نے دیا ہے پھر جو آدمی بتوں سے مانگ رہا ہے وہ بول رہا ہے میرے کو بت سے مل رہا ہے تو آپ کیسے بولتے ہی نہیں دے رہا پھر یہ بھی مانو کہ بت بھی دیتا ہے یہ بھی مانو کہ بت بھی دیتا ہے کیونکہ ملانا اس کو کئی لوگ جا کے آتے ہیں مندلوں کے اوپر اور وہ مانتے ہیں کہ ہم کو اس سے ملتا ہے آپ کیسے بولیں گے پھر نہیں نہیں یہ وہ اللہ دے رہا ہے آپ کیسے بولیں گے وہ بول رہا ہے مجھ کو ملا میں گیا جب ملا مجھ کو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پھر وہ بھی ماننا پڑے گا دینے والا ایک ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور دے رہا ہے اب جس کا جیسے عقل چلتی ویسا وہ ماننے لگتا ہے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھو کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے وہ جواب میں کہیں گے اللہ کا ہے اللہ فرماتا تم غور کیوں نہیں کرتے پھر جب سب اللہ کہے تو مانگتے دوسرے سے کیوں غور کیوں نہیں کرتے آپ پھر ایک دوسرا سوال ان سے پوچھو قُلْ مَرْ رَبُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اب زمین کا ہوا اب آسمان کی باری آئی ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا رب ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے ذرا ان کو پوچھو سَيَقُولُنَ لِلَّهِ جواب بدلہ وہ کہیں گے اللہ کہی یہ اللہ ہی ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب اللہ ہے قُلْ اَفَلَ تَتَّقُونَ اے نبی آپ ان سے کہو پھر تم بچتے کیوں نہیں تم ڈڑتے کیوں نہیں جب آسمانوں کا رب اللہ ہے زمین کا رب اللہ ہے عرش کا رب اللہ ہے اور سب کچھ اسی کا ہے پھر تم ڈڑتے کیوں نہیں شرک کرنے سے اتنا بڑا ہے مالک تم کو سزا دے گا تو تم کیا کر سکو گے کونسی زمین میں بھاگو گے کونسی آسمان میں جا کے چھپو گے تم تم ڈڑتے کیوں نہیں اَفَلَ تَتَّقُونَ پھر تیسرا سوال پوچھو قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَاكُوتُ قُلِّ شَيْئٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ پوچھو کیا پوچھو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور وہ ہر ایک کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے لیکن وہ اگر پکڑنے پر آئے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ایسا کون ہے ذرا بتاؤ جواب میں وہ کیا کہیں گے سَيَقُولُنَا لِلَّا اللَّهِ ایسا تو بس ایسا کون ہے اللہ ہے آپ نے فرما فَأَنَّا تُسْحَرُونَ ارے تمہارے پر کہاں سے جادو ہو رہا پھر جادو ہوا تمہارے اوپر جب اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے اللہ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے اللہ ہی کا سب کچھ ہے اللہ ہی عرش کا مالک ہے اللہ ہی ہے کہ وہ تکلیفوں سے بچا سکتا ہے اس کی طرف سے آنے والی تکلیف سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے جب اللہ ایسا ہے پھر ادھر ادھر کئے کچھ آ رہے تم لوگ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو پھر تم پر جادو ہوا ہے کہ جادو ہونے کے بعد جب آدمی کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے کیا جادو ہوا ہے تمہارے اوپر تم ہوش و ہواس میں ہو کے نہیں ہوں تمہارے پر جادو ہوا ہے ایسا کیوں کر رہے تم لوگ قرآن کریم میں یہ سورہ المؤمنون کے آیت نمبر 84 سے لے کر ایناسی تک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جواب میں یہی کہیں گے اللہ وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے مشرقین اللہ کو مانتے تھے اور کیسا مانتے تھے ایسا مانتے تھے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے آسمان و زمین کا مالک وئیے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں اتنا بڑا اللہ کو مانتے تھے پھر بھی وہ کیا ہو گئے اللہ کے نزدیک مشرق ہوئے بلکہ وہ اپنے بتوں سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا تھا وہ مانتے تھے لیکن ان کے مانگنے کی بتوں سے ایک لیمٹ تھی ایک تائم آتا تھا کہ بتوں کو چھوڑ دیتے تھے پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے وہ خالص اللہ سے دعا بھی کرتے تھے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جب تفاہ نہ آتا ہے اور ایسا یقین ہو جاتا ہے آپ ڈوبے نیا پار لگا دو جب یہ وقت آتا ہے کہ آپ ڈوب گئی کشتی آپ ڈوبنے والے ایک دوں جب یقین ہو جاتا کہ ڈوبنے والے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اپنی پوری دعا کو اپنے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے ہیں لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لیکن پھر جب اللہ بچا کے ان کو لاتا ہے اور خشکی میں زمین پر پہنچتے ہیں فوراں شرک کرنا شروع کرتے ہیں دیکھو بابا تھے نا تو اپنا کام بنا پھر چاہے جب ایک دم لگتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ جب دے دیتا ہے اور دیکھیں ایسے ہوں کو بھی اللہ اللہ نے کیا فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ جب اللہ ان کو بھی نجات دیتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں جب ان کو اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر زمین پر جب پہنچتے ہیں تو پھر سے واپس سے شرک کرنا شروع کرتے ہیں یہ ان کا حال تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ نے فرمایا قُلْ اَرَأَيْتُكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ اَوْ اَتَتْكُمْ السَّاعِ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تمہارا کیا کہنا ہے اگر اللہ تم پر عذاب ڈال دے یا قیامت ہی لے آئے اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ کے سواء کوئی ہے لائق جس کو تم پکار سکو اس سے بچانے کے لئے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لئے کسی اور کو پکار سکتے ہو قیامت سے بچنے کے لئے کسی اور کو پکار سکتے ہو اللہ نے خود ہی جواب دیا بَلْ اِيَّهُ تَدْعُونَ بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو اس اللہ ہی کو پکارتے ہو فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ اِنشَاءَ اگر وہ چاہتا ہے تم کو نجات دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اس حالت میں جب واقعی تمہارا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سال نہیں ہو رہا جب اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو تو اس وقت میں سارے بوتوں کو بھول جاتے ہیں لیکن جیسی مصیبت ٹل جاتی ہے واپس سے بوتی آدھ آ جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں تو یہ ان کا حادیثور ماننے والے لوگ تھے وہ اللہ سے مانگنے والے لوگ تھے ایسا نہیں کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے بوتوں سے مانگتے تھے وہ اللہ سے مانگتے تھے اور کشتیاں جب ڈوبنے لگتی تھی تو سب کے سب مل کے پھر اس کو نہیں اس کا بابا علق اس کا بابا علق سب کس کو کس کو پکارے کون کو نہ آئے گا مدد کے لیے وہ سب چھوڑتے تھے سب چھوڑو اللہ عزیزہ منا سب چھوڑو ابھی ابھی ایک ہی سے کام ہونے والا ہے انیک سے نہیں ہے اب ایک ہی سے وہ کون ہے وہ اللہ ہے یعنی ان کے نزدیک سپریم پاور فائنل آثورٹی کچھ نہیں ہوتا تو ہوتا کون سے کون تھا اللہ وہ اللہ کو مانتے تھے سب سے بڑا اللہ کو مانتے تھے